بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 5 کا میتھ کا آج ہمارا 32 لیکچر ہے لیکچر نمبر ہے 32 اس میں پیج نمبر 49 تک ہم نے کوئشن نمبر 15 کمپلیٹ کیے تھے ایک سائز ہم سولف کر رہے ہیں 3B تو بچے آگے ہم کوئشن نمبر 16 سٹارٹ کرتے ہیں کوئشن نمبر 16 اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے دی ہوئی فریکشن کا آپ نے پروڈکٹ فائنڈ کرنا ہے یعنی ان کو ملٹیپلائے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کراوس میں کہیں پہ کٹنگ نہ ہو رہی ہو جیسا کہ یہاں پر دیکھیں فریکشن میں دی نومیٹر میں 3 آ رہا ہے یہاں پر اوپر دونوں میں کسی میں بھی 3 نہیں آ رہا تو ہم اس کو ویسے ہی لکھے رہنے دیں گے اگر یہاں پہ 2 آ رہا ہے یہاں پر کہیں پہ بھی اوپر 2 یا اس کا ملٹیپل نہیں آ رہا تو یہ کٹنگ پوسیبل نہیں ہے اوپر والی دونوں ٹرمز 1 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں گے اور 3 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے آنسر ہمارا بن جائے گا 1 آور 6 اس سے آگے چلتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 2 اور 6 آپس میں کٹنگ ہو سکتی ہے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تو 2 ونزار 2 اور 2 تھریزار 6 بن جائے گا پھر اس کے بعد مزید کٹنگ پوسیبل نہیں ہے تو 5 کو 1 سے ملٹیپلائے کر کے 5 ونزار 5 بنیں گا اور 3 تھریزار 9 آ جائے گا اسی طریقے سے آپ آگے چلیں گے 3 کو 3 سے کٹ کریں گے اور 2 ونزار 2 اور 2 تھریزار 4 ہو جائے گا یعنی 3 تھری سے کینسل ہو جائے گا 2 ونزار 2 اور 2 تھریزار 4 تو 1 بائی 2 ہمارا آنسر بن جائے گا کیونکہ 3 کو 3 سے ہم کینسل کر دیں گے اس کے بعد آگے چلیں یہ 4 4 سے کینسل ہو گا اور 3 بائی 5 ہمارا آنسر بن جائے گا یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس دونوں میں سے کہیں پہ بھی اوپن رچے کٹنگ پوسیبل لیں تو 42008 اور 530015 8 over 15 ہمارا آنسر آ جائے گا یہاں پر دیکھیں یہ 31003 اور 32006 آئے گا اس کے بعد 4 اور 2 کو ملٹیپلائی کریں گے تو 1 over 8 ہمارا آنسر بن جائے گا آگے چلتے ہیں جی question number 17 ہے find the product of the following fractions اسی طریقے سے آگے بھی آپ نے ان کو product find کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے سیم ویسے ہی سب سے پہلے آپ چیک کریں گے اوپن رچے کر کہیں پہ cutting possible ہے تو cutting کرنے اور اس کے بعد پھر اس کو آپ simplify کر لیں گے اب دیکھیں جیساں یہاں پر اوپر نیچے 3 کو ہم 31003 اور 32006 ہوتا ہے تو یہ ہم cutting کریں گے اسی طریقے سے یہاں پر اس میں کوئی بھی cutting possible نہیں ہے اس سے آگے چلیں یہاں پر 51005 520010 cutting ہوگا اس طریقے سے یہاں پر 8800 سے cutے گا 91009 اور 930027 بن جائے گا اس سے آگے دیکھ لیتے ہیں بچے یہ بھی question آپ لوگ خود سے complete کر لیں گے یہاں پر آج جائیں یہاں پر 3 کے سال cutting نہیں کر سکتے ایک بات تو خیال لے یہ تھوڑا سوال ڈیفرنٹ ہے وہ کس طریقے سے کب یہ پورا پورا divide نہیں ہو رہا لیکن 6 اور 10 کو ہم 2 پر divide کر سکتے ہیں تو یہ 23006 ہو جائے گا اور 250010 بن جائے گا اس کے بعد یہاں پر 3 ہے یہاں پر بھی 3 ہے تو 3009 آ جائے گا اور 7 کو 5 سے multiply کریں گے تو ہمارے پر سانسر 35 آ جائے گا دوبارہ دیکھ لیں ہم نے کیسے کیا ہے یہ 6 جو ہے یہ بھی 2 پر divide ہو سکتا ہے اور 10 بھی 2 پر divide ہو سکتا ہے تو 23006 بن جائے گا اور 250010 آ جائے گا یہ 3 اور یہاں پر جو divide ہونے کے بعد 3 پر رہا تھا آپ اس میں multiply ہوں گے آنسر 9 آ جائے گا اور 7 یہاں پر 5 سے multiply ہو کر 35 بنا دے گا تو اس لیے کے ساتھ یہ بھی question complete کریں گے آگے next ہے question number 18 وہ کہتا ہے verified distributive law by using brackets to help you اب ان کے اوپر ہم نے distributive law اس کو solve کرنا ہے تو اس کا ایک part میں آپ کو solve کروا دیتا ہوں کس طریقے آپ اس کو کریں گے اور باقی پھر آپ اس کے parts خود سے complete کریں گے جی بچے تو یہ ہمارا question ہے question number 18 کا یہ second part ہے b part ہے جس کو ہم نے solve کرنا ہے تو ہم اس کو distributive law کے طور پر solve کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں جو کہ ہم نے brackets کو use کرنا ہے یہاں پر plus نہیں آرہا تو آپ کیا کریں گے پہلی کوئی سے 2 terms کو آپ اس میں multiply کریں گے یعنی اس کو brackets میں لکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کوئی اور different دو terms کو لکھ لیں گے جیسا کہ یہاں پہ اگر آپ کا یہ question ہے تو ہم لوگ 1 over 5 multiplied by 1 over 2 یہ دو terms ہم نے bracket میں لکھ لی اور اس کو separate کر لیں گے اس طریقے سے آگے چلتے ہیں یہاں پر 1 over 5 ویسے کا ویسے ہی آئے گا اور آگے 1 over 2 کو ہم multiply کریں گے 1 over 3 کے ساتھ اب اس کو آپ solve کریں 1 سے multiply ہو کر 1 ہی آجے گا اور 5, 2, 10 بن جائے گا multiplied by 1 over 3 آجے گا اگر اس site پہ آئیں گے تو 1 over 5 ویسے کا ویسے ہی آئے گا 1 کو 1 سے multiply کریں 1 اور 3, 2, 0, 6 آگیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے brackets والے part کو solve کیا ہے اس کے بعد ہم نے باقی parts کو solve کریں گے جو remaining رہا جائے گا تو 1 کو 1 سے کرنے پر 1 over 10, 3, 0, 30 equals 2 1 کو 1 سے کرنے پر 1 اور 5, 6, 0, 30 آجے گا اور both sides آپس میں equal ہو جائیں گی تو اس طریقے سے ہمارا distributive law بھی proof ہو گیا ہے آگے چلتے ہیں question number 19 کی طرف جی تو question number 19 کا میں نے یہاں پر D part لکھا ہوا ہے اس میں ہم نے ان fractions کو simplest form میں لکھنا ہے اس کو solve کرنے کے بعد تو سب سے پہلے ہم hole ختم کریں گے 8, 4000 کیا بنتا ہے 8, 4 کو ہم multiply کریں 32 آجے گا اس میں plus 1 کریں گے تو 33 over 8 ہمارے پاس آجائے گا اس کے بعد آگے چلیں 32, 6 plus 1 7 over 3 بن جائے گا اور یہ multi bet by 4 ویسے کا ویسے ہی آئے گا یعنی ہم نے کیا کیا ہم نے جہاں پہ بھی hole والی رقم آ رہا تھے اس کو hole کو ہم نے ختم گار کے اس کو fraction کی form میں لکھ لیا اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں cutting کرتے ہیں next step پہ لکھ لیں دوبارہ again values 33 over 8 multiplied by 7 over 3 multiplied by 4 اب بچے گر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ 4 ہے یہ 4, 1, 0 4 اور 4, 2, 0, 8 ہوتا ہے تو اس کے ہم cutting کر دیتے ہیں اس طرح سے یہاں پر 2 آجائے گا اس سے آگے چلیں 3, 1, 0, 3 ہے اور یہ بھی ہمارا 3, 1, 0, 3 اور 3, 1, 0, 3 بان جائے گا یعنی ہمارے پاس یہ cutting ہونے کے بعد آ جائے گا اب اوپر نیچے ہمارے پاس کوئی بھی ایسی رقم نہیں آ رہی یعنی denominator اور numerator میں جن کو ہم simplify کر سکیں cutting کر سکیں تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں 11 کو جب 7 سے multiply کریں گے تو 77 over 2 ہمارے پاس answer بات جائے گا اور یہ آپ کا answer ہو جائے گا اس کے بعد آگے ہم اس کو hole ختم کر کے hole کی فارم میں بھی سکتے ہیں یعنی divide کرنے کے بعد میں یہاں پہ ڈوین کر رہا ہوں آپ لوگ اس کو rough work میں کریں گے 77 کو ہم 2 پر divide کر لیتے ہیں یہاں پر تو 2, 3, 0, 6 آئے گا 1 یہاں پر آپ 6 لکھ لیں گے سوری یہاں پر آئے گا یہ اور جب minus کریں گے تو 1 اور یہاں پہ 17 بچ جائے گا اس کے بعد again 2, 8, 0, 16 آئے گا اور یہاں پر remainder ہمارا 1 آ جائے گا تو بچے یہ آپ کا rough work ہے جس کو میں نے یہاں پر solve کیا چونکہ میرے پاس space تھوڑا سی کم تھی تو میں نے یہی پہ solve کر دیا ہے آگے ہم اس کو hole کی فارم میں جب لکھیں گے تو 38 hole جو remainder ہے 1 اس کو اوپر لکھیں گے over 2 آ جائے گا تو اس لیے کے سے آپ اس کو hole کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں جی بچے اس کے بعد آئی پارٹ ہے 5 hole 1 over 3 multiplied by 1 hole 5 over 6 اور multiplied by 3 by 5 تو 53015 plus 1 16 over 3 آئے گا multiplied by 6106 plus 5 کریں گے تو 11 over 6 آ جائے گا اور multiplied by 3 over 5 بن جائے گا اس سے اگلے step پہ چلیں یہی values لکھ لیں تاکہ آپ کو simplify کرنے میں آسان نہیں رہے جی سب سے پہلے دیکھیں 3103 اب یہ تو 3 ہے اس کو یہاں پہ بھی کٹ سکتے ہیں کیونکہ 3 ہے اور یہاں پہ بھی کٹ سکتے ہیں آپ کے اپنی چوئے سے دونوں پہ جہاں پہ بھی simplify کرنا چاہے کر سکتے ہیں چونکہ دونوں جگہ پہ یہ multiply ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ اس کی cutting کر لیتا ہوں تاکہ exactly 3 cancel ہو جائے اس سے آگے چلتے ہیں اب دیکھیں تو 5 پہ دونوں پہ terms میں کسی کو divide نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم 6 کو دیکھیں تو 6 2 پہ divide ہو سکتا ہے تو 3 0 6 کریں اور یہاں پہ 2 8 16 بن جائے گا اب 11 کو 8 سے multiply کریں یہاں پہ بھی 1 ہے چونکہ completely divide ہو گیا تھا 11 کو 8 سے multiply کریں 88 5 کو 3 سے کریں تو 15 ہمارا آنسر بن جائے گا 88 آور 15 اس کو ہم ہول کی form میں لکھ لیتے ہیں یہ آپ رفور کے 88 اور 15 پہ divide کریں 15 کا table پڑھیں گے 15 5075 ہوتا ہے minus کریں اس کو 8 میں سے 5 منس کریں 3 اور 8 میں سے 7 منس کریں تو answer 1 آ جائے گا 5 hole 13 آور 17 15 یہ آپ answer آ جائے تو اس طرح سے آپ کی access complete ہو گئی اس کو اچھا سے understand کر لیں ان کو clear کر لیں اپنے questions کو solve کر لیں Thank you